یہ کہتی ہے کہ ہم بالٹی کے پانی سے نہا رہے ہوں یا بالٹی سے نہا رہے ہوں تو کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ وہ پانی ہم احتیاط سے استعمال کر لیں مستعمل وغیرہ نہ ہو پہلے سب دیکھنے والوں کو میں گزارش کر دیتا ہوں کہ دیکھیں پانی جو ہے یہ بہن نے کیوں پوچھا وہ میں سمجھا رہا ہوں کہ پانی بزاد متاہر ہے بزاد کا مطلب کسی پاک کرنے کے سلسلے میں کسی اور چیز کا محتاج نہیں متاہر مانے پاک کرنے والا کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَ مِنَ السَّمَائِ مَا أَنْتَحُورَ ہم نے آسمان سے پاک کرنے والے پانی کو نازل فرمایا اس کا مطلب ہے پانی کے اندر پاک کرنے کا وصف موجود ہے آپ نیت کریں نہ کریں جیسے آگ میں جلانے کا وصف موجود ہے نیت کریں نہ کریں ہاتھ ڈالیں گے جلے گا ضرور اگر آپ کہے میں ہاتھ ڈال رہا ہوں نیت یہ ہے کہ جلو نہیں پھر بھی جلیں گے آپ تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ پانی میں اللہ نے پاک کرنے والا وصف رکھا ہے لہٰذا اگر بالٹی میں پانی ہے آپ جیسے اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں بغیر دھولا ہوا بے وضو ہیں یا حالت جنابت میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور یوں نکالیں گے یہ پانی جو ہے وہ آپ کے اتنے حصے کو پاک کرے گا پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پر ایک نجاست تھی جو اس پانی میں مل گئی یہ پانی مستعمل کہلاتا ہے حالانکہ بے وضو شخص کے دسم پر کچھ ظاہری نجاست نہیں ہوتی لیکن شریعت نے کہا ہے کہ نجاست ہے تب ہی تو ہم بے وضو نماز نہیں پڑھ سکتے پہلے اس نجاست کو وضو کے ذریعے دور کرو ایسی نجاست جو نظر نہیں آتی اس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں اس کا مطلب اگر بالٹی میں آپ نے ہاتھ ڈال دیا تو یہ اتنے حصے کا وضو ہو گیا یا اتنے حصے کی ناپاکی اتر کے پانی میں مل گئی یہ مستعمل ہو گیا اب اس سے آپ وضو یہ غسل نہیں کر سکتے یہ وہ بہن پوچھ رہی ہیں کہ ہم غسل کریں تو کس طرح کریں کہ پانی مستعمل نہ ہو استعمال شدہ نہ ہو اب اس کا طریقہ ہی ہے کہ آپ پہلے اتنے ہاتھ دونوں الیدہ دھولیں تاکہ اگر بالٹی میں ڈبا وغیرہ ہے اپنا ہاتھ ڈالے تو پانی ناپاک نہ ہو مستعمل نہ ہو پھر وہ ڈبا نکال کے آپ احتیاط سے نہائیں یہ ضرور ہے جب آپ نہا رہے ہیں کچھ چھیٹے فرض کر لیں آپ کے بدن کی اس پانی میں چلی گئیں تو جو آپ کے بدن سے گر رہا تھا یہ مستعمل پانی تھا کیونکہ نجاست حکمیہ لے کر گر رہا ہے جو بالٹی میں پانی ہے وہ غیر مستعمل ہے اور اصول یہ ہوتا ہے کہ مستعمل اور غیر مستعمل آپس میں مل جائیں جس کی مقدار زیادہ ہوگی حکوم اسی کا ہوگا اس کا مطلب ہے نہاتے وقت چند چھیٹے پانی میں چلی بھی گئیں تو بالٹی میں غیر مستعمل کی مقدار چونکہ زیادہ ہے اس لئے وہ سب کا سب نہانے کے قابل ہی رہے گا آپ کی ایک آت چھیٹ جانے سے پانی ناپاک یعنی مستعمل نہیں ہوگا